اس ٹیٹوریل میں ہم نوٹیشنز کے بارے میں سٹیڈی کریں گے سب سے پہلے تو آپ نوٹیشنز کے میننگ سمجھ لیں تاکہ باقی کی باتیں سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو تو نوٹیشنز کا مطلب یہ ہے کہ کسی بات کو تحریری طور پر مختلف نشانات یا سیمبلز کی مدد سے بیان کرنے کا طریقہ اس کی ایک واضح اگزیمپل آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یقیناً آپ میں سے بہت سے سٹوڈنٹس نے یہ سیمبلز پہلے بھی دیکھے ہوں گے ان سیمبلز کو میوزیکل نوٹیشنز کہتے ہیں یعنی ہم جن سوروں یا سنگیت کی بات کرتے ہیں ان سوروں کو تحریری طور پر اس طرح لکھا جاتا ہے اچھا اگر آپ اس ورڈ یعنی نوٹیشنز کے پرانانسیشن پر گوھر کریں تو آپ کو نوٹ کی آواز الگ سے ہی سمجھ میں آئے گی اور نوٹ کا مطلب تو آپ یقیناً بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کسی ایک مقصود بات یا پوائنٹ پر فوکس کرنا یا اس پوائنٹ کو کسی طریقے سے ہائلائٹ کرنا فور اگزیمپل کہ آپ انگلیش کے ایک ٹیٹوریل میں وربز کے بارے میں سٹیڈی کر رہے ہیں اور اب سکرین پر یہ سینٹنس دیکھتے ہیں کہ احمد is running اب اس سینٹنس کو پڑھنے کے فوراں بعد آپ کی نظریں اس ورڈ پر رک جائیں گی کیونکہ اس کا فارمیٹ ڈیفرنٹ ہے اور یہ اٹیلک فارمیٹ میں لکھا ہوا ہے چونکہ آپ وربز کے بارے میں سٹیڈی کر رہے ہیں اس لیے آپ ذہنی طور پر اس ورڈ کو ورب کے ساتھ ریلیٹ کریں گے اور اس طرح آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ ورب ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس ورڈ کا ڈیفرنٹ فارمیٹ ہونے کی وجہ سے اس کو نوٹ کیا سو ناؤ یو کن انڈسٹینڈ کہ لکھنے والا تحریری طور پر اپنے سینٹنسز میں کوئی نہ کوئی نشانی چھوڑتا ہے جس پر آپ غور کر سکیں اور اس نشانی کو نوٹیشن کہتے ہیں اینیویز یہاں پر تو ہم نے صرف یہ اٹیلک فارمیٹ اور میوزیکل نوٹیشنز کی اگزیمپلز ہی دیکھی ہیں لیکن نوٹیشنز کو اور بھی بہت سے طریقوں سے پیش کیا جاتا ہے اور ان بہت سے طریقوں میں جو طریقے میٹھمیٹکس میں اپلائی کیے جاتے ہیں انہیں ٹیبیلر فارم ڈسکرپٹیو فارم اور سیٹ بیلڈر فارم کہتے ہیں اس ٹیٹوریل میں ہم ان تینوں فارمیٹس پر نظر ڈالیں گے تو سب سے پہلے ہم ٹیبیلر فارم کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اس کے لیے یہاں ہم ایک سیٹ لکھ لیتے ہیں This would be سیٹ A is equal to curly brackets open then A, B and C and then curly brackets close اس سیٹ کو ہم نے جس فارمیٹ میں لکھا ہے اسے ٹیبیلر فارم کہتے ہیں جنرلی جب ہم سیٹس لکھتے ہیں تو یہی فارمیٹ یوز کرتے ہیں اب غالباً آپ یہ سوچیں گے کہ اس فارمیٹ کو ٹیبیلر فارم کیوں کہتے ہیں دیکھیں آپ کو سیٹ کے پارس کے بارے میں تو پہلے ہی بتایا جا چکا ہے اور یقیناً آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ اس سیٹ کے elements ہیں گوھر کریں کہ یہ سب elements ان curly brackets کے اندر ہیں اور ہر element کے بعد کومہ لگایا گیا ہے اس وقت آپ ان سب باتوں کو اچھی طرح نوٹ کر لیں اب ہم یہاں ایک box بنا لیتے ہیں اور اس میں تین divisions یا تین sections بنا لیتے ہیں اب یہ جو box ہم نے بنایا ہے اسے mathematical terms میں container یا table کہتے ہیں اور یہ sections یا division lines اس بات کو ensure کرتے ہیں کہ یہاں لکھے گئے تمام elements کی individual values intact ہیں اور ہر element دوسرے element سے الگ ہے یاد رکھیں کہ ایک container یا box بنا کر اس میں elements لکھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہر element کو individually identify کیا جا سکے اور ہر element کی value اور identification intact رہے اب certainly اگر آپ کو زیادہ elements لکھنے ہوں تو box بنانے کا کام بہت ہی tedious ہو جائے گا لہٰذا sets کو represent کرنے کے لیے اس boundary wall کو curly brackets بنا دیا گیا اور ان division lines کو commas بنا دیا گیا تاکہ انہیں جلدی لکھا جا سکے سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان elements کو table کی properties کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھا جاتا ہے تاکہ ان کی values بھی intact رہیں اور ان elements کو individually identify بھی کیا جا سکے سو now you know کہ اس format کو tabular format کیوں کہا جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں descriptive form کی آپ یقیناً descriptions کے meanings جانتے ہوں گے کہ کسی بات یا issue کے بارے میں وضاحت کرنا so considering the meanings of description جب ہم کوئی set لکھتے ہیں تو ہمیں اس set کے elements لکھنے کی بجائے ان elements کی وضاحت کرنی ہوتی ہے example کے طور پر ہم اس tabular form میں دیئے گئے اس set کو ہی لے لیتے ہیں اس set کے elements ہیں a, b اور c اب descriptive format میں ہم ان elements کو لکھیں گے نہیں بلکہ ان کو describe کریں گے اب چونکہ یہ elements انگلیش alphabets ہیں تو ان کی best description یہ ہو سکتی ہے کہ first three alphabets اور letters of english language آپ نے دیکھا کہ ہم نے descriptive form میں set کے elements نہیں لکھے بلکہ انہیں describe کیا ہے غور کریں کہ اس set میں ہم نے curly brackets کو استعمال نہیں کیا and you should be able to understand کہ curly brackets table draw کرنے کے لیے اس وقت استعمال کی جاتی ہیں جب ہم نے elements لکھنے ہوتے ہیں لیکن elements کو describe کرنے کے لیے ہمیں table کی ضرورت نہیں اس لیے یہاں curly brackets استعمال نہیں ہوتی so that's all for descriptive form یقیناً ان باتوں کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں anyways اب ہم set builder form کے بارے میں بات کرتے ہیں set builder form کے بارے میں بات کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ set builder form کا مفہوم یا meaning سمجھ لیں یہ ایک ایسا form یا format ہے جس میں ان elements کو identify کیا جاتا ہے جو ایک set بنانے یا form کرنے میں use ہوں گے it is very clear to understand کہ جب ہم ایک set بناتے ہیں تو ہمیں 100% معلوم ہوتا ہے اور ہم identify کر سکتے ہیں کہ ایک given set میں کونسی elements موجود ہیں مثلاً اب tabular form میں دیئے گئے اس set کو ہی دیکھ لیں یہاں ہم individually ایک ایک element کو identify کر سکتے ہیں اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ why do we have to use the set builder form تو غور سے سنیں کہ بہت سے situations میں ہمیں پہلے سے معلوم نہیں ہوتا کہ ایک set بنانے میں ہمیں کن elements کی ضرورت پڑ سکتی ہے let's take an example here فرض کریں کہ آپ کو ایسے numbers کا ایک set بنانا ہے جس کا ہر element two سے divide ہو سکے لیکن آپ نے اس set کے elements کو identify نہیں کیا hopefully you are catching up with the scenario ہم اپنی اس بات کو پھر سے repeat کرتے ہیں ہم نے ایک ایسا set بنانا ہے جس کا ہر element two سے divide ہو سکے لیکن ہم نے ان elements کو identify نہیں کیا جو اس set میں شامل ہوں گے لیکن definitely ہم نے ایک شرط impose کر دی ہے کہ جو بھی number اس set میں شامل ہوگا وہ لازمی طور پر two سے divide ہو سکے تو ایسے موقع پر ہم set builder form use کریں گے let's say کہ ہم نے اس set کا نام set c رکھا ہے تو ہم لکھیں گے کہ set c is equal to all x such that x is divisible by two اب اس سے آپ سمجھ لیں یہاں ہم نے variable x کا استعمال کیا ہے آپ نے previous classes میں variables کے بارے میں پڑھا ہوا ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی value readily available نہ ہو تو ہم اس کی جگہ variable استعمال کرتے ہیں اب یہاں پر بھی چونکہ ہم نے کوئی number identify یا choose تو نہیں کیے اس لیے ان numbers کی جگہ ہم variable x کو استعمال کر رہے ہیں اس کے بعد اس symbol پر گوھر کریں this symbol is called such that اور پھر اس کے بعد ہم نے condition impose کر دی ہے کہ variable x کی value صرف وہی number ہو سکتا ہے جو two سے divide ہو سکے so this is the set builder form جس میں ہم elements کو نہیں لکھتے بلکہ condition impose کرتے ہیں کہ اس set میں کس طرح کے elements ہونے چاہیے so at the end of this tutorial آپ کو notations کے meanings بھی معلوم ہو گئے and you also know about the tabular form descriptive form and set builder form انہیں آپ اچھی طرح یاد کر لیں اور اگر ضرورت پڑے تو اس ویڈیو کو چند بار repeat کر کے دیکھ لیں